موسیقی ارنگ آباد بیہار کے سب سے زیادہ آکرسل سہروں میں سے ایک ہے اپنے جیوانت عطیت اور اپنے آبھا اور کرسمے کے بل پر یا سہر یہاں آنے والے کے دل پر جادو چلاتا ہے ارنگ آباد سہر کا نام بھارت کی آجازی کی لڑائی میں اپنا مہتپور اصطحان رکھتا ہے ڈاکٹر راجت برسان نے یہاں پر کئی سال بتائے ارنگ آباد آجازی کی آنزولن میں ایک بڑی بھونکا نبھانے والے بیہار کے پور مقمنتری سری ستیندر ناسنگھ کے پیترک اصطحان ہونے کا بھی گورو رکھتا ہے ارنگ آباد جلہ بیہار راج کے انتیز جلوں میں سے ایک ہے ارنگ آباد مگر ڈیویجن کے انترگت آتا ہے اور اس جلے کا مکھیالے ارنگ آباد سہر میں ست ہے یا سہر مغلب بادسہ ارنگ دیب کے نام پر رکھا گیا سون ندی اس کی پسچمی سیمہ بناتی ہے اور پورم میں دلی اور پسچم میں پسچم بنگال کو جڑنے والی گینگ ٹریک روڈ این ایچ ٹو اس جلے سے ہو کر گزرتی ہے اس جلے میں دو انمنڈل گیارہ پرکھنڈ چھبیس سو چوبیس گاؤں ایک لوگ سبا سیٹ چھے بیدھان سبا سبا چھتر آتے ہیں ارنگ آباد جلے کا چھت پھل تین تیس سو پانچ ور کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے دو ہجار گیارہ کی جن گھنڈا کی انسار ارنگ آباد جلے کی جن سنخیہ پچیس تسملو چالیس لاکھ کے قریب سربے کی گئی تھی جس میں پورسوں کی سنخیہ لگ بھگ تیرہ تسملو 99 لاکھ اور محلاؤں کی سنخیہ بارہ تسملو 22 لاکھ تھی پہلے یہ جلہ گیا جلے کا حصہ ہوا کرتا تھا چھبی جنوری انیس سو تیہتر کو اسے گیا جلے سے الگ کر کے ایک ستن جلہ بنایا گیا ارنگ آباد جلے کی ساچھرتہ 72 تسملو 17 پرسنٹ ہے یہ جلے کا لنگا انپاد 916 ہے یعنی یہاں پر 916 محلائیں پرت ایک ہزار پرسنٹ پر ہیں اور انگ آباد جلے کو کبھی کبھی بیہار کا چطورگڑ کہا جاتا ہے کیونکہ سورونسی ونس کی آبادی یہاں پر کافی سنخیہ میں تھی اس سہر میں چھتریوں کی سمدائے کی پربھت سالی بھومکہ ہوتی ہے جس کا کھیتی بیعپار اور راجنیز سمیت کئی چھتروں میں دب دبا دیکھا جاتا ہے یہاں جلہ دیش کے نقصر پروہیت علاقے ریڈ کوریڈور میں آتا ہے یہاں کا سور مندی کافی پرسدہ ہے اس مندیر کے درسن کے لیے دوسرے راجن سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھگوان سور کی درسن کرتے ہیں اور انگ آباد جلے کی عرض ویستہ کرسی پر آدھاریت ہے یہاں کی مک فصلے چاول گےہوں چنا مسور اور تلہن ہے اور انگ آباد اسٹراویری کی کھیتی کے لیے بھی بہت پرسدہ ہے یہاں پر کھیتی کے علاوہ بجلی اتپاتن یا انٹی پی سی اور سیڈمنٹ اتپادن بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کالین کمبل باس بیئر کا بھی اتپادن ہوتا ہے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے روجگار کا پرمک سادن ہے اور انگ آباد جلے صلی اللہ بھر 90.20% ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں اور قریب 9.34% لوگ اسلام دھرم کو ماننے والے اور ان دھرم عیسائی سکھ بود جین کو ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور انگ آباد جلے میں پوراڑک دھارمیک اور اتحاسک دشتکون سے کئی مہتپور درسنی اصطل یہاں پر بنے ہوئے ہیں دیوکنڈ یا مندر بھگوان سیو کو سمرپت ہے یا مندر اتن پراشین اور اور انگ آباد جہان آباد کی سیماک کی دچھڑی پورگ میں 10 کلومیٹر کی دوری پرشت ہے ایسی مانتا ہے کہ اس مندر میں 54 رسی نے سرن لیا تھا اور بھگوان سیو کی پوجا کی تھی سیوراتری کے اعصر پر یہاں پر کافی سنکھا میں سردھالو پوجا ارچنا کے لیے آتے ہیں سیو مندر یا پرشت سیو مندر اور انگ آباد جلے کے دچھڑ پورگ سے 10 کلومیٹر کی دوری پر دیو نامہ کا ستھان پرشت ہے اس پراشین مندر کا نرمات 15 ستابدی میں چندرونسی راجہ بھریندر سنگھ نے کروایا تھا مہا چھٹ پر کے اعصر پر یہاں پر کافی سنکھا میں سردھالو پوجا ارچنا کے لیے آتے ہیں اگمہ مندر یا مندر سہر سے لگ بھگ 24 کلومیٹر کی دوری پرشت ہے بھگوان سیو سور اور گڑے اس مندر کے پرمک دیوتا ہیں اس مندر کی واسط کلا دیکھتے ہی بنتی ہے امجھر شریف امجھر شریف اور انگاباد جلے کا ایک مہاتپورن اسلامی تیر تھستل ہے مسلم سمدائے کا پروی تیر تھستل حجرت سیادانہ محمد جلانی امجھری قادری نامک ایک مسلم سنت کے مجار پر بنا ہے جون کے پہلے سبتا کے دوران آجت اس سنت کے اس پر یہاں پر حجاروں کی سنکھیا پر مسلمان ہی کٹھا ہوتے ہیں اور انگاباد سڑکت تھا ٹرین دورہ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اس جلے کا سب سے نجدی کی ریلوے شٹیشن کا نام انگرہر نارائن روڈ ریلوے شٹیشن ہے اس جلے کا سب سے نجدی کی ہوای اڈا گیا انتر راشتی ہے ہوای اڈا ہے جو اس سہر سے 80 کلومیٹر کی دوری پریشت ہے پٹنا راج دھانی اس سہر سے لگ بھگ 140 کلومیٹر کی دوری پریشت ہے اور انگاباد جلہ بیہار راج اتھا جھارکھن راج کے جلوں سے لگا ہوا ہے اور انگاباد جلے کے اتھر دیسا کی اور ارول جلہ دچھر پورپ کی اور جھارکھن کا پالامو جلہ پورپ دیسا کی اور گیا جلہ تھا پسچن دیسا کی اور روتاز جلہ سے گھرا ہوا ہے دوستوں اور انگاباد جلے کے بارے میں جانکاری کیسے لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور چینل کو سسکرائب اور لائک جرور کریں